اسلام علیکم فرنس ٹیک انسائٹ کے ایک اور کمال اور دل فریب اپیسوڈ میں آپ کو شامدید ٹیک انسائٹ اس اپیسوڈ میں بہت زیادہ کمال کی اور شاندار نیوز ہے تو ہم یہ شروع ویڈیو کو انڈ دکھئے گا لائک ہو شیزو کیجئے گا چیئر میں جانا کو سبسکرائب کریں بیل آئکنہ بجائے گا تاکہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو شروعات کرتے ہیں ٹیک انسائٹ کی پہلی نیوز ہے اور وہ نیوز ہے ریال میں کی طرف سے ریال میں نے فائنلی ریال میں میک ڈارڈ کو پاکستان میں لانچ کرنے کا جو ڈیٹ ہے وہ انناؤنس کر دیا ہے ریال میں نے فائنلی یہاں پر ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے ریال میں میک ڈارڈ کو اور یہ تین اگست کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہونے جا رہا ہے اور جو ٹائم رکا ہے وہ پانچ شام کے پانچ بجی ہے جو ریال میں میک ڈارڈ یہ لانچ ہوگا اور پروبولی اس کے ساتھ اور بھی چیزیں لانچ ہو سکتی ہے آئی ام گیسنگ کے شاید ریال میں جی ٹی بھی لانچ ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک انفرم نہیں ہے کیونکہ ٹیس تو کر رہے تھے پہلے سے ہی اب صرف ریل می میک ڈاٹ کے لیے تو اس کو لانچ نہیں کریں گے اور بھی چیزیں ضرور لانچ ہوگی اگلی نیوز یہاں پر سیمسنگ گیلیکسی زی فلیپ تری کے یہاں پر کچھ کلر سامنے آ چکے ہیں اور زی فلیپ تری کی کچھ کلر جیسے کے بلیک کریم گرین اور لوینڈر کلر اس کے علاوہ ایک پلٹینیم کلر بھی اس میں ہوگا جو کہ لیمیٹڈ ہوگا اس کے علاوہ گری اور پنگ جو ہے وہ یورپین کنٹریز کے لیے ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون سا کلر زیادہ سمیک سی لگتا ہے اگلی نیوز یہاں پر کوالکم اور میڈیا ٹیک کی طرف سے کوالکم اپنا نیکسٹ اپ کامنگ جو فلیکشپ پروسیسر ہے آٹھ سو پی چانوی یا آٹھ سو اٹھانوی بھی آ سکتا ہے اور موش پابلی امید دیئے کہ یہ جو پروسیسر ہوگا یہ چور نینیمیٹر کے ارکیٹرکچر پر بیسڈ ہوگا اس کے علاوہ میڈیا ٹیک کی طرف سے بھی جو اپ کامنگ فلیکشپ چپسٹ آنے والا ہے وہ بھی فور نینیمیٹر کے ارکیٹرکچر پر بیسڈ ہوگا اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد یہ جو نینیمیٹر ہے اس کو کونٹم میں تبدیل کیا جائے گا نینیمیٹر کے بجائے کونٹم آئے گی کیونکہ ایک بار زیر نینیمیٹر ہو گیا اس کے بعد تو منفی میں میں تو نہیں جا سکتے اس لئے اس کی بجائے کونٹم میں جو نمبرنگ وہ شو کی جائے گی اگلی ایسی یہاں پر شاومی فلیپ برڈز پرو جو کبکم یا پر شاومی کی ٹی ڈی وی ایس ہے اس میں ورڈ کا پہلا یہاں سنیپ ڈرگن ساونڈ ہوگا اب سنیپ ڈرگن ساونڈ بھی بناتا ہے چپسٹی بھی بناتا ہے فائی جی بناتا ہے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ کس ٹائپ کی ساونڈ ہے جب یہ لانچ ہوگا اس کے بعد پتہ اچھا سے کس کو کوالٹی کس طرح ہے واقعی میں جو نام ہے کیا یہ جو نام کیا یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا اگلی نیوز یہاں پر ہواوے ایک طرف سے ہواوے پی فیفٹی پرو فورج ورزن ہے اس کی وزفیکیشن وغیرہ لیک ہو چکے ہیں اس سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سکس پوائنٹ سکس انچ کا اولیڈ ڈسپلی وان ٹوینٹی ہرس کا ریفریش ریٹ بھی ہوگا اس کے علاوہ تری ہنڈر کی آپ پر ٹچ سیمپلنگ ریٹ ہوگی ایٹ پوائنٹ فائف ایم ایم اس کی تکلیس ہوگی اس کے علاوہ پچاس میں کیسے کا مین کیمرہ ہوگا سکسٹی پور میگا کا ٹیلے فوٹو لینز ہوگا اور اس کے علاوہ ترتین میگا کا الٹرا وائٹ کیمرہ ہوگا اور ٹوٹین میگا کا ٹی او ایف لینز ہونے والا ہے باگ بھی سٹیفیکیشن ہوں گے جو کہ کل ہی یہاں پر ہمیں کنفارم ہو جائیں گی کیونکہ کل یہ جو سمارٹ فون ہے چائنیز مارکٹ میں لانچ ہو رہا ہے اب اس کی پرائز کیا ہوگی وہ تو کل ہی پتا چل سکے گا اگلی انسائیڈ نیوز کی بات ہوں تو یہ ریڈ می کی طرف سے ریڈ می کے فیفٹی اور ریڈ می کے فیفٹی پرو کی کچھ سپسکیشن لیگ ہو چکے ہیں ریڈ می کے فیفٹی پرو کی سپسکیشن کی بات کرو تو اس سمارٹ فون میں آپ کو سکسٹی سیون وارٹ کی فارس چارج دیکھنے کو ملے گی اور جو مین کیمرہ ہے وہ فوٹی ایٹ میں کچھ سکا ہوگا بچ جس سکیشن ہے وہ بھی تک کنفارم نہیں ہے جیسے ایسا 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 ہی لیک ہوگی میں آپ کو ٹیک انسائیڈ کے اگلی اپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گا اگلی نیوز یہاں پر سیمسنگ کی طرف سے سیمسنگ جو اپنا انڈرائیڈ ورجن ہے اپلیٹنگ سسٹم انڈرائیڈ ٹویل بیس پر یہاں پر ون یو آئی فور پوائنٹ آ ون جو بیٹا ورجن ہے اس کو اگلس کے مہینے میں سیمسنگ گلیسی ایس ٹوینٹی ون سیریز میں رول آؤٹ کرنا شروع کر دے گا اب یہ انڈرائی ٹویل بیس رہے تو آہ مطلب بہت جد یہ باقی جو سمارٹ فون ہے ان میں بھی آپ کو انڈرائی ٹویل کے ساتھ ون یو آئی فور پوائنٹ ون کا جو ورجن ہے وہ دیکھنے کو بہت جلد ملے گا اب وہ ون یو آئی آلریڈی ایک اچھا خاصہ بہتری نیو آئی ہے اب فور پوائنٹ ون آئے گا تو آئی تنگ سو وہ اور بھی زیادہ بیٹر اپٹیمائز ہوگا اگلی نیوز یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ نیوز آنر کی طرف سے آنر میجک تری میں یہاں پر ڈوال مین کیمراز ہوگا ڈوال مین کیمراز یعنی ساتھ میں الٹرا وائیڈ یا ٹیلی فوٹو یا کوئی اور کیمراز کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر دو مین کیمراز ہوں گے اب ان دونوں کا مین کیمراز کیسے دونوں ایک ساتھ کام کریں گے ایک کیمراز سے دو کیمراز میں شفٹ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا یہ تو جیسے یہ سمارٹ فون آئے گا اس کے بعد پتہ چل سکے ابھی تک کچھ کنفارم نہیں ہے لیکن اتنا کنفارم ہے کہ اس سمارٹ فون میں ریئر پر ڈبل کیمراز جو ہے وہ مین کیمراز دو ملیں گے فرنٹ کی بات الگ ہے ریئر کسی بات اور ریئر پر آپ کو ڈوال مین کیمراز سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ باقی جو کیمراز ہوں گے وہ تو الگی پرفارمس دیں گے اگلی نیوز یہاں پر سمسنگ کی طرف سمسنگ گلیکسی زی فولد تری کیاں پر ٹریلر ریلیس کر دیا ہے اور اس ٹریلر میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے موبائل اس کے بعد ایک سین آتا ہے جو کہ انسیپشن مووی کا ہے انسیپشن مووی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے وہ سین انسیپشن مووی کا ہے جو جب ایک جو زمین اوپر سے نیچے سے اٹھ جا کر دونوں طرف فولد ہو جاتی ہیں تو یہاں پر وہی سین ہے اور اس کو انفول کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یعنی زی فولد تری کو دکھایا گیا ہے اور اس کے بعد 11 اگست کا کہہ رہے ہیں کہ 11 اگست کو لانچ ہو رہا ہے اب کب لانچ ہوگا کیوں لانچ ہوگا یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن تھوڑا بھی دکھا بھی دیتے جو شکل ہے وہ دکھا دیتے لیکن اتنا کنفارم ہوا ہے کہ فرن پر آپ کو ڈوال کیمراز ملے گا ریئر پر ٹیپل کیمراز سیٹ اپ دیکھنے کو ملنے والا ہے اگری نیوز یہاں پر ہواوے کی طرف سے ہواوے نووہ ایٹ ایس یہ چائنیز مارکٹ میں لانچ کر دیا ہے اور اس میں جو چپ سٹ ہے وہ کرن سیون ٹین اے لگایا گیا ہے اب یہ جو چپ سٹ ہے چاہا سب پرانا ایک گزارے والے چپ سٹ ہے ساتھ میں فورٹی وارٹ کی فاس چارج ہوں گی چار آزار آٹھ سو ایم ایس کی بیٹری ہوگی باقی جو ڈیزائن ہے وہ بھی ڈیسنٹ ہے ریئر پر ٹیپل کیمراز سیٹ اپ ہے فرنٹ پر سینٹر میں آپ کو پانچھول کیمراز میں سنگل کیمراز دیکھنے کو مل جاتا ہے اگری نیوز یہاں یہاں پر ہنڈرڈ فیسز ہے یہاں پر ہنڈرڈ طرح کے فیسز آپ یوز کار سکتے ہو اور اس میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس فیسز میں آپ اپنا جو فوٹوز ہے اس کو بھی یوز کار سکتی ہو یعنی آپ اپنے گھڑی میں اپنا جو چیرہ ہے وہ دیکھو ہر وقت اپنا مکڑا آپ کو نظر آئے گا جو کہ ای تنک بڑی انٹرسنگ چیز ہے اور باقی ہنڈرڈ پلاس وچز فیسز ہے وہ بہت زیادہ ایک اچھی بات ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو نائنٹی قسم کے ہاں پر ہیلت کے یہاں پر موڈ دیکھنے کو ملیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے بہت زیادہ انکلوجن ہے ریل میں اپنے جو چارجنگ جو بیٹریز وغیرہ جو وچز ہر چیز پر اچھا خاصا فوکس کرتا ہے جو اپریڈنگ سسٹم ہے اس پر بھی فوکس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ایک اچھا اقدام ہوگا اگلی اور آخری نیوز یہاں پر ریل میں کی طرف سے اگین ریل میں یہاں پر بہت کمال کرنے چاہ رہا ہے ریل میں اپنا ایک میک ڈاڈ جو وائلس چارجنگ ٹکنالوجی اس نے ابھی انٹروڈیوس کیا جو میں ٹکنیوز کے فرس میں بتایا کہ یہ لانچ ہو رہا ہے پاکستانی مارکیٹ میں اب اس کے استعمال کے لیے اچھے خاصی چیزیں لانچ ہو رہی ہے اور ریل میں فائنل یہاں پر ایک پیٹنٹس یہاں پر شو ہو چکے جس میں آپ کو ایک ٹیبلٹ بھی وائلس چارجنگ کو سپورٹ کرتے ہیں ایک ٹیبلٹ ہے آہ ائر برڈز ہے تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آہ وائلس چارجنگ سپورٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر سکرین پر آپ دکھا دوں گا تو یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے کہ ریل میں یہاں پر وائلس چارجنگ پر کام کر رہا ہے اور وہ بھی میگنیٹک وائلس چارجنگ پر اور اس کی بزردہ فائدہ ہوتے ہیں آپ ایک سمارٹ فون کی شاور بھی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں صرف چارجنگ کیلئے نہیں کیونکہ وہ میگنیٹک کوئلز ہوتے ہیں تو وہ میٹل کے ساتھ چھپک جاتے ہیں تو آپ آرام سے اس کو گاڑے میں کس اور جگہ پر لگا سکتے ہو بس آج کی اپیسوڈ میں مارے پاس اتنے ہی نہیں اس سے مجھے امیر آپ کی بیوڈی پسند آئی